چھتیس گڑھ میں گیارہ مہینے بعد اسکول کھولنے کا فیصلہ سوالوں کے کھیرے میں ہے راجنات گاؤں کے سکول میں کورنا بم پھوٹنے سے پرشاسن کی نیدیں اڑ گئیں کیا ہے پورا معاملہ ریپورٹ میں دیکھئے چھتیس گڑھ میں کورنا ویکسینیشن کے دوران گیارہ مہینے بعد اسکول کالیج تو کھل گئے لیکن راجنات گاؤں کے یوگانتر پبلک اسکول میں کورنا بم پھٹنے سے نئی ٹینشن کھڑی ہو گئی سولہ فروری کو اسکول میں ایک کورنا سنکرمیت ملنے کے بعد سواست بیبھاگ نے سترہ فروری کو اسکول پریسر میں کیمپ لگایا کورنا جانچ میں گیارہ نئے مریض سامنے آ گئے اس کے بعد اب تک کھل بارہ اسکول سٹاک اور دو بچے بھی کورنا پوجیٹیو سامنے آ چکے ہیں یعنی اسکول میں ہوئی جانچ میں اب تک چودہ سنکرمیت مل چکے ہیں ابھی پندرہ فروری سے اسکول کھلنے کے نردیش پرات ہوئے تھے اسی طرح طرح میں ٹیم دوارہ یوانتر اسکول کے کچھ سیمپل لی گئے تھے جس میں سے گیارے لوگ پوزیٹیو آیا ہیں اس میں دو بچے اور نو اسٹاپ ہیں اور آج بھی وہاں ٹیم گئی ہوئی ہے ان کو اپچار کا کار بھی اور ایسولیٹ کرنے کا کام بھی کیا گیا ہے اور سیمپل ہم لوگ لگاتار لیتے آ رہے ہیں ساتھ میں جاگروک کرنے کا پریاس بھی ہمارے لگاتار جاری ہے اس کے بعد پہلے سے اسکول کھولنے کا ویروت کر رہے ہیں ویپکش کو سیاست کرنے کا نیا موقع مل گیا ہے نیتا پرتیپکش نے ایک کے بعد ایک سرکار پر تاور توڑ آروپ جڑ دیئے ادھر کانگریس اس مددے پر سرکار کے بچاؤں کے مدرہ میں دکھائی دی لگاتار ہم لوگ اس بات کو بول رہے ہیں کہ کرونا بھی چھتیزگڑ سے سماپت نہیں ہوا ہے ابھی بھی کیس آ رہا ہے ابھی بے مرتی ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی جس پرکار سے ہٹ دھرمتہ اپنائی اور اس کے کارن میں لگاتار کہیں نہ کہیں پرہائیتہ بھی ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو ابھی اس میں اور دھیان دینے کے جورت ہے سرکار اپنانے کے جورت ہے نہ ہی تو بچے اور ٹیچر شٹاب جس پرکار سے کرونا کے چپیٹ میں آئے ہیں اس کو کیسے روک سکے اس کے لئے گمبرتہ سن کو ویچار کرنی چاہیے ایک سال تک ہم نے بچوں کی پڑھائی روپے رکھا تھا اور آپ دیش کے بائیس تھی راجیوں نے اپنی سکولوں کو کھول دیا تو پھر ہم اپنے بچوں کو پڑھائی سے کیسے بن چیتا سکتے ہیں تو جو لوگ بلوٹ کر رہے ہیں دراصل ان کے پاس میں کوئی کاملی صرف راجیتی کرنے کے لئے بلوٹ کر رہے ہیں ایسے لوگ جن کے پاس میں دس لوگ میں جو نے اپنے آپ کو پالاپ سن پت آتے ہیں جا کے ہائی کوٹ میں جیت جائے کر رہے ہیں تو یہ لوگ بلوٹ سندوشی لوگوں سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا بچوں کو پڑھائی کو دھیان میں تک کہ سرکار نے اہنے لیا ہے کورونا مہماری کے دوران سنسادن، ویوستہ اور فنڈ کو لے کر پردیش میں ہوئی سیاست کسی سے چھپی نہیں ہے اب دیش بھر میں ویکسینیشن شروع ہونے کے بعد اسکول کالیج کھل رہے ہیں چھتیس گڑھ میں کورونا مریجوں کا گراب بھی سب سے نیچے آ گیا ہے اس لحاظ سے سرکار نے اسکول کالیج کھولنے کا فیصلہ لیا لیکن ایک بار پھر سنکرمنٹ فیلنے کی خبروں سے مشکل تو سامنے کھڑی ہو گئی ہے لیکن اس پر سیاست سے زیادہ ضرورت ہے کورونا سے لڑنے کی جیسے پہلے چھتیس گڑھ نے اس میں اپنی بھاگے داری نہیں بھائی اب شکل